بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ افریدی نے چار گندوں پر چار وکٹر لے کر سب بولرز کو پیچھے چھوڑ دیا آج تک کوئی پاکستانی بولر ٹی ٢٠ کرگٹ میں یہ کارنامہ انجام نہیں دے پایا وہ واحد پاکستانی بولر ہیں جنہوں نے یہ عزاز اپنے نام کیا ہے سچین ٹرنولکر نے شاہن شاہ افریدی کی مزید تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آئی پیل میں اگر اس بولر کو شامل کیا جائے تو اس ٹورنامیٹ میں مزید چار چاند لگ جائیں گے جبکہ کنگ جلیون پنجاب کی اونر پریتی زنٹا نے بھی شاہن شاہ افریدی کو آئی پیل میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا ہے کہ اگر سیاسی سطح پر دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو پاکستانی کھلاڑیوں کو آئی پیل ضرور کھیلنا چاہیے جبکہ شاہن شاہ افریدی کو میں اپنی ٹیم میں ہی لوں گی کیونکہ وہ ایک بہترین فاس بولر کے ساتھ ساتھ ایک میچ وینر کھلاڑی بھی ہے یاد رہے شاہن شاہ افریدی نے ٹی ٹوئنڈی بلاس میں صرف انیس نس دے کر چھے وکٹے حاصل کی اور چار گندوں پر چار وکٹے لینے والے وہ پاکستان کے پہلے جبکہ دنیا کے ساتھوے بولر بھی بن گئے ہیں اور یہ ان کے ٹی ٹوئنڈی کریئر کی پہلی ہیٹ ٹرک بھی ہے شاہن شاہ افریدی کی وکٹوں کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے تمام کھلاڑیوں کو کلین بولڈ کیا جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے آج تک دنیا کا کوئی بھی بولر یہ کارنامہ انجام نہیں دے پایا دوستو آپ کے خیال سے اگر پاکستانی کھلاڑیوں کو آئی پیل میں کھیلنے کی اجازت مل جائے تو شاہن شاہ افریدی کو کس ٹیم کی طرف سے کھیلنا چاہیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید کرکٹ سے جوڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ